محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ تقریرہ میں نادمی سنتے رہے ہو آپ میں سنجایا بھی جا رہا ہے امام علی مقام کی تعریف ہو رہی ہے ترہ گوھر کرو امام علی مقام کی تعریف ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ہر چھے نانے دے دین وحثے قربان کر دیتی ہے کہ نیوے کے اُس کے تعبط ہو رہی ہے صرف سریع رہی ہے نماز نہیں چھتی اپنے نانے کے دین کو نیا رنگ دے دیتا ہے اے مسلمانوں اس وقت دنیا جو کہ مسلمان شرکتا ہے مسلمان پریشان ہے کیا باتا ہے ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا قانون کسے بولانا تو بھیدہ نہیں خدا اُس کے رسول دا قانون ہے اے مسلمانوں آج سکھے وہ آپ نے گھر جا طریقہ نہیں چھڑ دا اے مسلمانوں ہم آپ نے نبی کا طریقہ کیوں نہیں اپنا دے ہم کیوں نبی کا دل خوش کیوں نہیں کر دے کہ تو خوش کریں گے جو ہمارے نبی کی بات ہو ہماری لبیت ہو ہمارے پیغمبر کی بات ہو ہماری لبیت ہو دو رنگی چھوڑ دے جک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے جک رنگ ہو جا یا مومتے یا تھنگ ہو جا ہمارے پیغمبر نے کیا فرمائے جس قوم کے ساتھ مشابہ کرو گے آپ نے نبی کی بات سنونا جس قوم کے ساتھ مشابہ کرو گے اُس کے ساتھ اٹھائے جاؤگے کی کہا لے ہمارا مشابہ ہمارے پیغمبر کے کہنے کی مطابق ہونا چاہید ہے جا پیغمبر کے مخالب کے کہنے کی مطابق ہونا چاہید ہے ہمارا مشابہ کس سے ہونا چاہید ہے ہم مسلمان ہیں درہا غور کرو میرے دوستو اگلے دن ایک ساتھی داکھریاں کی شناکسی کارٹ بڑھ رہے ساتھ تو دفتر والا نے کہا ہے جنہ دن توپی ہے وہ توپی اتارو جنہ دن دن دستار ہے وہ دستار اتارو ساتھی جاظرین میرے کے سکھ کھڑا چاہید ہے سکھ دو انہیں کہا دستار کھا انہیں کہا میری گردن اتر تک دی ہے دستار نہیں اتر تک دی کون ہے وہ کافر ہے ہم کس کا سکھا کھا رہے ہیں یہ ناک ناک والا حضور کی تعریف کا رہا ہے خدا بھی کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ بھی کچھ ہو رہا ہے سننی بھی کچھ ہو رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں میرے بھائیو جب دنیا تو جانے ہیں کہ ہم آپ مجھے بتائیں کسے سوابی دا یہ تیرہ ہی گی کہ آج مسلمانوں کا تیرہ بڑھ چکا ہے کسے سوابی دے گا حوالہ دے دو اس لیے ہمارا کام ہے ہم جس کا صدقہ کھا رہے ہیں ہمارا کام ہے ہم ان کا طریقہ اپنا ہی گی دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ یا موم دے یا سند ہو جاؤ دوستو کتے باب فرید ہے یا ماہ جای ماہ ہو آجری فرید ہے بچے بچے دادی پیدا ہو رہے بچے دادی پیدا ہو رہے کتے دادے ساں جای ماہ جای ماہ ہو سلطان عارفین جای ماہ جای ماہ ہو آجری بچے ایسے ہو سکتے ہیں آج ہم بھول چکے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں منصوبہ بنزی کر آج کیوں پہ دیوار جایدی ہو جئے میں صرف شادی شادی باہ کے تقریر نہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس میں کا کام کیا ہے اس کا کام کیا ہے اٹوپ کا کام کیا ہے دھڑی کا کام کیا ہے ذرا غور کرنا دھڑی تا ایک پردہ نہ ہو کام دے گی کام دے گی دھڑی تا ایک پردہ نہ ہو کام دے گا اللہ نے کیا فرمایا تینوں میں کس وقت پیدا کیتا ہے ہر شاید تیرے واسے ہے لیکن تُو میرے واسے جب تُو میرا ذکر کرے گا فاض پرونی آج کروکن جب تُو میرا ذکر کرے گا تو میں سے رہ سر چاکرہ ہونا ہو دھاتا دھاتا فرید فرید کیا ہونا ہے لوگ آج وہ دھاتے دے خلاف کوئی فرید دے خلاف کوئی سواپن دے خلاف کوئی نبنین دے خلاف کوئی بلنین دے خلاف کوئی باغ دین دے خلاف اویس سابق دابا دس ریاسی عدب پہلی شارت ہے عدب پہلی شارت ہے اگر عدب کروگے تو کامداب ہو جو بید ہو تو کامداب نہیں ہو جنگی ہم سننی الحمدللہ ہم عدب والے ہیں جتنے والی ہیں خانس کتبہ دار سب عدب والے ہیں آپ بھی مرشت پانی پیو پھڑ کے مرشت پھڑو چڑ کے کم تو کم مرشت پھڑنا ہے کس وقت سے ایسا مرشت سہلیے سنگیوں جلا دھوپی وانو چھتے نازل گا دے سا فکرے ایدر دیکھے نا یہ بچے کالدہ دے لڑکے بیٹھے کالدہ دے لڑکے بیٹھے ڈاکٹر بیٹھے جنگل الحمدللہ لیکن ساہر کو لے کے پیر تک آپ نے نبی کا غلام نظر آ رہا ہے غیرہ کا طریقہ نہیں اس وقت سے اگر خوش کر دیو اپنے پیغمبر خدا دی کس میں دونوں جہاں پہا دے ہیں ہمارے پیغمبر ایک بہت بڑا خزانہ لے گیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ اگر جسے نو سمجھ آ جائے زیو اور نالو ہیرہ تے جیوانہ لڑکیمتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ نور مصطفیٰ ہے جب تیرا برطل حضور کا نور آ گیا ہے حضور کا عشق آ گیا ہے خدا دی کس میں نہ داڑی تے بریٹھ جا سکتا ہے نہ سر تیرا ننگا رہ سکتا ہے کیا ہمارے نبی نے سر تے سر کا دینگا رکھا ہے حضور نے فرمایا مصطفیٰ جب صرف داکتا ہے جو تار سے انگی تو ان کا بقا ختم ہو جائے گا آج ہم اپنے پیغمبر کا طریقہ نہیں اپنا دیکھ انہیں برکت نہیں ہوتی اور ہی پیالا دودہ سکتر سوابی پیوے دودھ پھیر بھی موجود حضور بکری جو تحت پیرے تو دودھ ختم ہی نہیں ہوگا تو بھائیو جالے آسی حرور کے آشن نالے پریشان جو پریشان ہم ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے آئیں جس دن کا جس دھر کا میں نوکر ہوا جس دن کا جس دھر کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی پانی پیو پڑ کے مرشد پڑھو چھوڑ کے مرشد ضرور پڑھو لیکن کم ایسا پڑھنا جنا درودہ سلام دا قیل ہو وہ نہ ہو آج بڑے بڑے رنگنا دن کے بھروپی بان کے اچھے وہ کہتے ہیں نہیں درودہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم برید بھی کرتے ہیں نہیں ہم سننی جیڑا للا کا قیل ہو جیڑا درودہ سلام دا قیل ہو جاپ تو ہاتھے بچے پڑھے تا انہاں کو لکھ پڑھے جو عدد سکھے وہ نہ ہو پیچھے جیگہ مولانا صاحب جیبات دا سریا تھی ایک جاٹی نوم بچیوں پڑھا رہا سی مولانا نے جو عدد صاحب یہ بچی دیو ہے اس سے انہاں پڑھا انہاں سا دب نہیں ہے انہاں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے مولانا صاحب دا سریا تھی بچی انہاں پڑھنی شروع کر دیتی ایک دن انہاں نے میں نے بلایا کہ اندر مولانا صاحب ختم پڑھنے بچی دیوالدین بھی بلایا بچی شرفائیتیں بیٹھی ہیں والدین تھنے بیٹھے ہیں کہنے میں نے قرآن مجید کیا ایتا صورتہ پڑھیا اس بات پلیر سکھ کے جو ہمارا سنیادہ جقین ہے مصطفیٰ لابسوٹے کھوس آج تک مٹھا آج تک مٹھا کہتے ہیں حضور میں کہنا تیری ساری نسل ایک قبل مٹھا نہیں کر سکتی ہمارے پیغمبر لابسوٹے ہم کے کھوس مٹھا ہائے ہائے سنیو وہ خوش رسیب ہو آپ پہ سمزم ہے تو انہوں نے نہیں پینا چاہیتا کیوں جب وہ سٹیک ہے اور ان لادیاں آڈیاں لگی ہوئیں یہ سنیاں باتے ہاتھ سنیاں باتے روضہ سنیاں باتے زکاہ سنیاں باتے نماز سنیاں دی اگر اقیدہ چاہی نہیں نہ اوزہ روضہ نہ حق نہ عبادت ابنیش عبادت بڑی کیتی ہے لیکن بیت بھی اس بات سے اولانہ صاحب دا سریا سی جیسے وقت تو پلیٹ میں نے ختم پڑھا تو پلیٹ چک کے انہوں نے دی والدہ دیگ پانے لگی تو بچی نے چھرانگ لگائی کہاں پکڑ لیا کہنی دی امی پلیٹ پلید ہو جت کے دیگ پلید نہ کرنا بات نہیں سمجھا رہی بات سمجھا رہی پلیٹ پلید ہو گئی کیوں قرآن مجید پڑھا گیا لہذا آپ بھی پندہ ہے جب پڑھانا ہے تو کم کی کم وہ دیبار اس وقت کل آیا بیٹی میں تا پڑھا رہا تھا میں فوق ہوں دا پچھے ختم پڑھ دی آیت کا تو کہنی یہ یہ تا قرآن مجید پڑھ ہے لہذا کہنی یہ پلیٹ پلید ہو گئی یہ تو اس دن انہوں نے نکال کے بھیرے علی شاہ داخل کر جاتی ہو بیٹی ہوں درود اسلام پڑھ اس وقت دوستوں آپ سنیو الحمدلہ سنی جتھے بھی ہے کدھی نہیں کیا میں شیعہ ہوں میں بہاپی ہوں میں مرزائی ہوں کدھی نہیں کہے گا دوسرے آگے کہنی میں سنی ہوں بس رشتہ لینا ہوگے دویت دینا ہوگے دویت ماتے دویت تو ہمارے گھران دویت لیکن ہم کیا کرتی ہیں جنادے دویت ہمارے سبیوں بھولے بھالے اس سے نناکیدہ کرو سوچیا کرو کم تو کم دوست رکھو ایسا دوست جڑا بادی زدہ یار ہوگے یار ہوگے لجپال ہوگے بھامے غار ہوگے دے بھامے نیزہ یار تو وہ جو یار دنال ہوگے اس وقت اللہ صاحب نسمی جاتا فرمائے اے روشنی بیتی ہے اے ساب ٹوپاندے بیتی ساب کو بل باندے بیتی ہے لیکن اے کے سامنے بل ہوگے اس سے روشنی نہیں ہو رہی اے سامنے اوپر بیکھو اس روشنی ہے ہے روشنی درہ گوھر کرنا کیوں یہ اندروں بیدب ہو چکا ہے اندروں سارت چکا ہے اندروں جدو ایدی مند سارت آئے تو پھر جتنی مردی جزنی آئے پھر روشنی نہیں ہو سکتی اب وہ جائر روشنی نہ مل دی تو سواپی لٹکے لے گئے حضرت دلال حبیل لٹکا لے گیا آج بھی سننی خدا دی قسم حضور تے درکا کن ہر شہر مگر مگر ہوگی میں کچھ بھی نہیں تھا کیا بات پیر دیئے میں تا کچھ بھی نہیں سا ساری گل میں پیر دی الحمدللہ آجت کے ہزارہ کی تعداد خلیفے اور شرف یہ نہیں شرف مرید نہیں جاکم اندر پوری ہوئے گی جاں میرے بیٹے جاکم بھی لوکہ دی تربیت کا مرشت پھنن دا مقصد کیا ہے انسان کے اندر دی گنگی ایسا مرشت سہیڑی ہے جیڑا دھوپی بانگو چھتے نال نگاہتے مرشت پھنن دا پیچھے سابن ستی مو لگتے میں گیلوں کر دیندہ چٹا پیچھے زنا میں نہ رکھے ایسا مرشت سہیڑی ہے جیڑا لوں لوں دے بھی چھتے مرشت پھننے دانے میرے کو نہیں چھوٹ دے مرشت پھننے شراب نہیں چھوٹ دی مرشت پھننے میں آپ نے نبی دے رنگ میں چندہ تا لگ دے لیکن نہیں کر دا تو مرشت کامل نے تبجھو کار کے انشاءاللہ یہی رنگ تا لگ آپ ہزاں کسی آپ ہزتا ہے یہ اوپر مولانا بھی بیٹھے خلیفے بھی بیٹھے آج ہماری میٹنگ مہینہ میٹنگ ہوں دیئے تقریباً اسی نبی مندر سے آجز کے جیڑے مولانا جیڑے آجز کے خلیفے ہیں اور اللہ کا شکر ہے سعود کریم مولانا مفتی مرید ہے یہ کسی دے ہر انسان دندر اللہ نے ساتھ نے قیب رکھے ایتانو میرا رب سچے دا حجرہ ایتھے پاپ کی راج جاتی ہوں نا کر ملتا میاں خواہ جو کھدر دیا تیرے اندر آب ہی جاتی ہوں آنڈے بیکھے لیں آنڈے آنڈے انو توڑو تا بچے نہیں ہوتے لیکن وہ آنڈے جاں مرگی دھلے رکھے جاتے ہیں مرگی پر بچھا کے بیٹھ دیئے بی بائی دنہ کے بعد دیکھو تو کیا نکلتے ہیں بچے نکلتے ہیں مرگے پڑھتے ہیں کیا لے پھائی نکلتے ہیں نہیں اچھا مرگی دے سائد کھلے ہمیں تو بچے نکلتے ہیں ولی دی نظر تلے ہو تو ولی نہیں بار سکتے ہمیں ولی کامل جڑا نگاہ کرے تو انسان گناہ سو بچا کے اللہ کا کروڑ پر شکر ہے آج دن آل جتنے آئے مجھے کوئی دس ہو آج دن مرید ہوئے تر سیرو نگاہ ہوئے آج دن مرید ہوئے تر داڑی نگاہ ہوئے آج دن مرید ہوئے تر نماز رب پڑھے آج دن مرید ہوئے تر گانے سنے آج دن مرید ہوئے باتے بلک جہاں بھیجے ہیں ادو بھیجے ہیں جب مکمل ہو جاتا ہے جزاں حضرت مرگی دن چسٹی نمت اللہ لائے جب مکمل ہو گئے گیا تو جتنے انگلت کر دا ہے علماء پڑھائی دانتا آج لیکشتری کیوں نہیں پڑھانتا کہ اس نور کی وجہ ہے جلال نور حضور نے فرمایا میرے سینے میں جو نور تھا حضرت سائدہ صدیقت بردہ سینے مرتقر کیا وہی نور چلدا چلدا سنیو خوش نصیب ہو یہ نور صرف سنیو نصیب ہے عدو بالا نصیب ہے بیدبان یہ نور نصیب ہی نہیں اور ضرور کسے نہ کسے پاسے مرشد کامل پھڑو اس وقت میں مادری ولی ہے لیکن ایک مرشد پھڑے وہ بھی ہے یاد پھر دوسرا مرشد پھڑے وہ بھی ہیاد پھر تیسرا پھڑے چوتھا پھڑے چار مرشد پھڑے پہلی بات ہے مادری ولی صاحب کیوں پھڑے ہیں اللہ کا قروب حاضر کرنے واسطے مرشد پھڑنا ہے دنیا گندگیاں سے نکال کے خدا اور رسول سے قریب کر دیں اس لیے پانی پیو پھون کے مرشد پھڑے چھوڑ کے میرے دوستوں ہن انسان زندر